بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور لا تصریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا تو بھائیوں نے کہا کہ ابباجان اور اے ہمارے بھائی یوسف آپ حضرات نے تو ہمیں معاف کر دیا لیکن اگر اللہ تعالی نے ہم کو معاف نہ فرمایا تو آپ حضرات کا معاف کرنا ہم کو کچھ فائدہ نہ دے گا اس لیے آپ حضرات اللہ تعالی سے دعا فرمائیے کہ ہماری خطاؤں کی معافی ہماری لگزشات کی معافی ہماری بھولوں کی معافی وحی کے دریاء سے نازل فرما دے چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام ارحم الخلائق ہوتے ہیں مخلوق میں بہت رحم کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے حضرت یعقب الانبی جناوالی صلاة والسلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہو ہوا الگفور الرحیم انقریب تمہارے لیے انقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کروں گا بے شک وہ گفور الرحیم ہے بے شک وہ بری مغفرت فرمانے والے بری رحمت فرمانے والے ہیں پھر حضرت یعقب الانبی جناوالی صلاة والسلام آگے قبلہ کی طرف دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یعقب الانبی جناوالی صلاة والسلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہو گئے اور نہایت خوشو اور خضو ذلت کے ساتھ دعا کی لیکن بیس سال تک دعا قبول نہ ہوئی لیکن بیس سال تک دعا قبول نہ ہوئی پھر حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے اور یہ دعا سکھائی کہ اس طرح دعا مانگو یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا یا قیاس المؤمنین اگثنا یا معین المؤمنین اعنا یا محبت ثوابین تب علینا یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا اے ایمان والوں کی امید ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے ہمیں آپ ہی سے امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے تو ہمیں معاف فرما دیجئے اے ایمان والوں کی امید ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے یا قیاس المؤمنین اگثنا اے ایمان والوں کے فریاد رس ہماری مدد فرمائیے اے ایمان والوں کی فریاد کو پہنچنے والے فریاد سننے والے ہماری مدد فرمائیے یا معین المؤمنین اعنا اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد کیجئے یا محبت طوابین تب علینا ایک توبہ کرنے والوں سے ایک محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجئے یہ دعائیں جب با وقت سحر کی یعنی سحری کے وقت کی تحجد کے وقت کی تو توبہ قبول ہو گئی سب کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا یہ دعائیں جب با وقت سحر کی تو توبہ قبول ہو گئی یہ دعائیں جب تحجد کے وقت کی گئی تو توبہ قبول ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے سب کو معاف فرما دیا روح المعانی پارہ نمبر تیرہ جلد نمبر سات صفہ نمبر چھپن یا رجال مؤمنین لا تقطع رجاءنا یا گیاث المؤمنین اگثنا یا معین المؤمنین ائنا یا محبت توابین تب علینا جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی سہر کے وقت تحجد کے وقت اتنے کی توفیق عطا فرمائے تو ان کو ضرور یہ دعائیں کرنی چاہئے اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائیں گے